اگر آپ کے بال کمپلیٹلی گر چکے ہیں آپ کا گنج پر نظر نانا سٹارٹ ہو گیا سپیشلی فرنٹ سے آپ کے بالوں سے آپ کے سر کے جلد نظر آتی ہے تو سیریسلی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ پی آر پی سے ٹریٹ ہو جائے گا ریڈ ٹرانسپلانٹ سے ٹھیک ہو جائے گا آپ کو بتا دوں کہ پی آر پی بھی تب ورگ کرتی ہے جب آپ کے سر پر بال ہوں یہ کوئی نئے بال نہیں اگاتی صرف آپ کے بالوں کو ٹریٹ کرتی ہے اس کو ہیل کرتی ہے بالوں کی روٹس کو ہیل کرتی ہے آج میں آپ سے جو ٹریٹمنٹ شیئر کر رہی ہوں وہ نہ صرف آپ کے بالوں کو نئے اگنے میں مدد کرے گا بالوں کو نئے نکلنے میں مدد کرے گا نئی روٹس بنائے گا بلکہ آپ کا ہیر فال جو بھی سیریس قسم کا ہیر فال ہے وہ انسٹین طور پر بند ہو جائے گا اس کے اتنے اچھے ریویوز ہیں اتنا یقین سے میں اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ ریمیڈی اس قسم کا ہی نسخہ میں آپ سے شیئر کر چکی ہوں جس کے مجھے بہت اچھے ریزرلٹس ملے جس کے مجھے بہت اچھے ریویوز ملے اور میرے بہت سارے فالوورز نے یوز کر کے اپنے بالوں کی نیو گروت کو یقینی بنایا ہے ان کی پکچرز میں میں آپ کے ساتھ ضروری شیئر کروں گی جو انہوں نے مجھے انبوکس کی ہیں ایک اور بات ایڈ کروں گی اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ بال نکل رہے ہیں تو ایک سوکے آپ اس پر فوکس نہیں کرتے اگر بال نکلنے کے بعد آپ کا گنچپن سٹارٹ ہو جاتا ہے اور اس کو کافی عرصہ گزر جاتا ہے اور آپ کے سر کی سکن پلین ہو جاتی ہے تو آپ بھول جائیں کہ وہاں پر نیو گروت ہوگی اس لئے کہتی ہوں کہ ٹائم سے فوکس کیجئے ٹائم سے ٹریٹ کیجئے نیو ہے گروت ٹریٹمنٹ کے لیے ہمیں جب سب سے پہلے چیز چاہیے وہ ہے پیاز انین انین کے لیے میں یہاں سوری کروں گی اتنی تو محنت اور اتنا تو کمپرومائز آپ کو کرنا ہی پڑے گا تو لے لیجئے ایک عدد پیاز اور اس کو باریک اور اچھے سے چاپ کر لیجئے نیکس ٹائم انچ چاہیے ہوگا جنجر یعنی کہ ادرک کا ایک سے دو انچ کا پیس اب اس پیس کو فائنلی چھل لیجئے اور گریٹ کر لیجئے باریک سے چاپ کر لیجئے اور پیاز کے ساتھ شامل کر لیجئے اب ہمیں چاہیے ایک باریک کپڑا اب ہم پیاز اور ادرک کا جوس نکالنے والے ہیں اگر آپ سٹینر سے نکالیں گے تو اس ایمپوسیبل سٹینر سے آپ کا جوس اچھے سے نہیں نکلے گا تو یہاں پہ یوز کریں گے باریک کپڑا اور یہ جو ہے ہمارا انین جنجر جوس مل چکا ہے اب جو یہ جوس ہے نا یہ میجیکل جوس ہے آپ نے اسے بالوں کی روٹس میں لگانا ہے اور جہاں جہاں آپ کو سیریس کسند کا ہیر فال ہے جہاں سے آپ کو گنچپن ہے جہاں سے آپ کی سکرپ نظر آتی ہے وہاں پر تھوڑا سا فوکس زیادہ کرنا ہے وہاں پہ لگا کر آپ نے نیلز سے مساج کرنا ہے کم سے کم پانچ سے دس منٹ تک آپ نے اچھا سا مساج کرنا ہے اگر آپ پورے سر پر یہ جوس لگانا چاہتے ہیں تب بھی ایچ سوکے بالوں کی روٹس میں لگائیں اچھا سا مساج کریں اور لاسٹک بیک سے بالوں کو سر کو کور کر لیجئے کم سے کم بیس منٹ تک یہ جوس آپ کے بالوں کی روٹس میں لگا رہنا چاہیے ادھا وائز آپ آدھا گھنٹہ یا 40 منٹس بھی کر سکتے ہیں کوشش کیجئے گا کہ ہربل شیمپو جو میں نے گھر پر بنانا سکھایا تھا وہ ہی یوز کریں کیمیکل شیمپو سے بچا کریں یہ ٹریٹمنٹ اگر آپ ہفتے میں دو بار کر لیتے ہیں جس دو بار دین آپ کے بالوں کی گروت جو ہے نا وہ اتنی زبردست ہوگی آپ کا فرنٹ جو ہے وہ فیل ہو جائے گا اگر بوائز اسے ہفتے میں دو بار یوز کرتے ہیں تو یقین کریں آپ کے بالوں کی گروت ہنٹر پرسنٹ ہونے والی ہے اس کے رزلٹس میرے ساتھ ضرور شیئے کیجئے گا نیچے کمنٹ باکس میں یا آپ مجھے ان باکس کریں گے اپنی پکچرز آفٹر اینڈ بیفور ویڈیو کیسے لگے مجھے یہ بھی کمنٹ میں بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اپنے چینل کا بھی